بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل طور پر دیکھنی ہے اس ویڈیو کے اختتام کے اوپر آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ صرف تین چیپٹر کرنے سے 45 پلس نمبر لے سکتی ہو تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگ کے ساتھ پیرنگ سکیم کمپیوٹر سائنس کی وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کا آپ کا ٹوٹل پر ہوتا ہے 50 نمبر کا اس کا پہلا پورشن ابجیکٹیو کا پورشن ہوتا ہے ابجیکٹیو آپ لوگ کی دس نمبر کی ہوتی ہے اس میں دس ایم سی گوز ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس پانچ چیپٹرز ہیں اور چیپٹر نمبر ون سے ایک چیپٹر نمبر دو سے دو چیپٹر نمبر تھری سے دو چیپٹر نمبر فور سے دو اور چیپٹر نمبر فائیو سے تین ایم سی گوز آتی ہیں حال موسٹ آپ کے تمام کے تمام جو ایم سی گروز ہیں وہ ایکسرسائز سے آتے ہیں تو ایکسرسائز کو آپ لوگ مکمل طور پر کلیر کر لو تو آپ کے ایم سی گروز سالوٹ ہو جائیں گے تو آپ کے یہ دس نمبر کنفرم ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ایکسرسائز کے ایم سی گروز زیاد کر لیتے ہو تو اس کے بعد نیکس پورشن ہے شارٹ کوئسٹنز کا شارٹ کوئسٹنز کے آپ کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں چوبیس پہلے پورشن کے اندر چیپٹر نمبر ون اور چیپٹر نمبر ٹو شامل ہے دونوں چیپٹر سے تین تین سوالات آتے ہیں ٹوٹل چھے سوالات ہوتے ہیں ان چھے سوالات میں آپ لوگوں نے چار سوالات حل کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل اس کے مارکس ہوتے ہیں آٹھ اس کے بعد آپ لوگوں کا نیکس پورشن جو آتا ہے وہ چیپٹر نمبر تھری اور چیپٹر نمبر فور سے آتا ہے چیپٹر نمبر تھری سے آپ لوگ کے چار کوئسٹن آتے ہیں اور چیپٹر نمبر فور سے آپ کے دو کوئیسن آتے ہیں تو ان چھے سوالات میں سے بھی آپ لوگوں نے چار سوالات حل کرنے ہوتے ہیں اور ٹوٹل مارکس اس کے بھی ہوتے ہیں آٹھ اس کے بعد آپ کا نیکس پورشن شارٹ کوئیسن کے اندر آپ کا لاس پورشن یعنی کہ کوئیسن نمبر فور جو ہوتا ہے آپ کا پیپر کا وہ آتا ہے چپٹر نمبر فور اور چپٹر نمبر فائیو سے چپٹر نمبر فور سے آپ لوگوں کے دو شارٹ کوئیسن آتے ہیں اور چپٹر نمبر 5 سے آپ لوگوں کے چار شارٹ کوئیسٹن آتے ہیں اس طرح آپ کا شارٹ کوئیسٹنز کا یہ پورشن پورا ہو جاتا ہے ان تینوں پورشنز میں سے آپ لوگوں نے چار چار سوالات حل کرنے ہیں اس کے بعد پورشن آتا ہے لانگ کوئیسٹنز کا لانگ کوئیسٹن آپ لوگوں کے پاس تین آتے ہیں ان میں سے دو آپ لوگوں نے سالورٹ کرنے ہوتے ہیں تینوں کے آٹھ آٹھ نمبر ہوتے ہیں پہلا لانگ کوئیسٹن چپٹر نمبر 1 سے آتا ہے دوسرا دوسرے یا تیسرے چپٹر سے آ سکتا ہے اور تیسرا لانگ قویسٹن چوتھے چپٹر سے آتا ہے تو میں پریفر کروں گا کہ پہلا اور چوتھا چپٹر کلیر کریں تاکہ یہ آپ کے دو لانگ قویسٹن کمپلیٹ ہو جائیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے صرف تین چپٹر کورنس کرنے سے آپ 45 پلس مارکس لے سکتے ہیں چپٹر نمبر 4 سے چار شارٹ قویسٹن آئیں گے ایک لانگ قویسٹن آئے گا اور دو ایم سیگوز آئیں گے اس طرح اٹھارہ نمبر کا پیپر آئے گا چپٹر نمبر 1 سے تین شارٹ قویسٹن ایک لانگ قویسٹن اور ایک ایم سیگوز اس طرح پندرہ نمبر کا پیپر آئے گا اور اس طرح چپٹر نمبر 5 سے چار شارٹ قویسٹن اور تین ایم سیگوز گیارہ نمبر یہ 44 مارکس بنتے ہیں اور اگر آپ لوگ تمام چپٹرز کی ایکسرسائز کی ایم سیگوز کر لیتے ہو تو آپ آسانی سے آپ کے کمپیٹر کے پیپر میں 45 پلس مارکس یا 46,7 اور 8 تک بھی جا سکتے ہو تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے